نمشکار جائے شریف کشنا دوستوں تو آج ہمیں ایک ایسے گاؤں کے آئے ہیں یہاں پہ جو پور فیملی رہتی ہے تو یہ دیکھیں دوستوں کس کنڈیشن میں گھر بنا ہوئا ہے اور جو دھادی رہتی ہیں وہ انہوں کے حالات دیکھیں گے تو آپ خود ایک مطلب افسوس میں پڑ جائیں گے آج میں تقریباً یہاں سے اسی کلومیٹر میرے گاؤں سے اسی کلومیٹر دھور گیا ہوں اسی گاؤں کے اندر جہاں پہ یہ مجھے فیملی کے بارے پتا چلا ہے اور اسپیشل ایک ویڈیوز کے لیے بھی میں یہاں پہ آیا ہوں دوستوں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب یہ فیملی کا دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستوں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے جو کس کنڈیشن مہندو بھائی یہاں پہ رہتے ہیں اور انہوں کے حالات بھی دیکھیں گے تو آپ خود ایک مطلب افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا تو یہاں سے یہ دیکھ لیں دوستوں ایک چپڑا دیا ہوا ہے اور اسی چپڑے کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مطلب بار سے پورا چپڑی لگی ہوئی ہے اور اسی کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں تو ابھی ہم ایک فیملی ہے اس فیملی سے ہم ملیں گے تو یہ ابھی سردیوں کے لیے ترپال انہوں نے لگایا ہوا اس وجہ سے کہ سردی جو ابھی تھنڈیا ہوگا چلے اس وجہ سے تو ابھی یہ ہے انہوں کے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں برطن وغیرہ یہ دیکھیں گے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیزیں صرف یہاں پہ اور تو یہ دادی جی بیٹھی ہیں یہاں پہ تو دوستوں یہ ہے فیملی یہاں پہ کس کنڈیشن میں رہتی ہے اور انہوں کے یہاں پہ یہ کھانے پینے کے جوزے صرف یہ ہے اور یہ برطن وغیرہ ہیں اور یہ جو پڑے سامان اگر یہ ہے یہاں پہ یہ ابھی تو انہوں کے پاس چاچا جی غ入 کیوں نہیں بنائی ہے کیوں گریب ہے کو یہ پچھا کیوں گریب ہے کیوں گریب ہے کیوں گریب ہے کیوں گریب ہے دیدوں کی صرف یہ کام کیا کرتے ہیں دادی کی صرف olewierی کرتے ہیں مزوری کر کے پھر ہمrobe شخص کرتے ہیں تو گائز یہ ہے یہاں پہ یہ دیں کبھی تو ایسے پیٹھے ہیں بوکیں سو جاتے ہیں تو کبھی تو کبھی dernier سو جاتے ہیں تو گائز یہ ہے دادی جی تو اب یہ دادی کے بات zczہ دادی تھوڑا کم سنتی ہیں تو یہ دادی جی بیٹھے ہیں اور یہ ہے دادی جی یہ انہوں کے ساتھ جو ابھی یہ ایک مطلب جو واقعہ بڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں کے گھر بھی انہوں کے پاس نہیں ہے صرف یہ جنپڑی بنی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کبھی تو بھائی تین چار دن بھی بھوکے سو جاتے ہیں تو پہلی جو میں نے یہ ویڈیو آپ کو دے رہا ہے شیئر کر رہا ہوں جو مجھے ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی اس کنڈیشن میں یہاں اگرہ ہے تو جو ہو سکے ایسی فیملی کے آپ سپورٹ کریں جو ہم پور فیملی ہے جس کو ضرورت ہے دوستوں ٹھیک ہے جس زندہ ہو سکے